السلام علیکم آپ سب ہی کو سائمہ باجی کے کھانے میں خوش شام دید آج میں آپ کی لیے لے کے آئی ہوں زبدت سے لولی پاپ آج ہم بنائیں گے آلو سے لولی پاپ بچوں کی کوئی بھی پارٹی ہو بڑے پارٹی ہو یا بیسی شام کی چائمیں یا لنج باکس میں آپ دے سکتے ہیں تو اس کی لیے میں نے لیا ہے گاجر ایک عدد میں نے گاجر لی اس کو چاپ کرا ٹھیک ہے یہ ہے بنگو بھی تھوڑی سی ہم بنگو بھی لیں گے ٹھیک اور یہ ہے شملہ میچ ایک عدد شملہ میچ اور اس میں جائے گی پیاس تھوڑی سی تھوڑی سی ہم بچا رہیں گے اس کی جب ہم سوس تیار کریں گے اور اس میں میں ڈالوں گی پینچ آف نمک وہ کیوں ڈالیں گے کیونکہ ہم سبزیوں میں سے جو پانی نکلے گا اس وجہ سے ہم ڈالیں گے اس میں اچھا سا اس کو مکس کر کے پھر ہم دس منکی نیس کو رکھ دیں گے تاکہ سبزیوں میں سے پانی لکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چار سے پانچ عدد میرے پاس آلو تھے ہم ان آلو کو اچھا سا میش کریں گے اس کی مدد سے کیونکہ بہت اچھا سا میش کریں گے اچھے سے ہمارے آلو میں نے میش کر لیا تھے اس میں جائے گا نمک تھوڑا کمی ڈالیں گے کیونکہ ہم سوس بھی بنائیں گے مرچ میں بھی نمک ہوگا اور کٹی بھی مرچ اور یہ پیساوہ زیرا half teaspoon تھا اور half teaspoon ہے black pepper اگر آپ بچوں کے نہیں بنا رہے ہیں تو black pepper اور کٹی بھی مرچوں کے تعداد تھوڑی سی کم کر دیجئے اور یہ ایک چمچ کان فلور اگر کان فلور نہ ہو تو آپ یہاں پر چامل کا آٹا بھی جال سکتے ہیں اور یہ میں نے دیئے ہے تین چمچ کھانے کے بیٹ کرمز یہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جائے گے یہ ہے پانیر میرے پاس پانیر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا اگر ہے تو ڈال دیں نہیں تو کوئی بات نہیں ایسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ میرے پاس ہے اس میں ٹیسٹ دینے کے لیے میں ڈالنی ہوئی ہے بچوں کے جو نیودلس آتے ہیں اس میں سے مسارہ جو نکلتا ہے نا وہ ٹیسٹ دینے کے لیے اور اچھا سا ہم کریں گے اس کو مکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے نا اب ہمیں ایسے نہیں ڈالنا کیونکہ پھر ہمارا وہ پتلا ہو جائے گا نا جو ہم نے آلو کا پیٹر بنائیا اب اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے ایسے نچوڑ کے اس کا پانی نکالیں گے اچھی طریقے سے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بس اس طرح سے نچوڑ کے مٹھی کی مدد سے اب پھر ہم اس میں ملائیں گے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں نے ساری اس کا پانی نکال لیا تھا بہت اچھی طریقے سے پانی نکالنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے اس کے اندر اور آپ کو لگے اگر آپ کو بیٹر تھوڑا سا پتلا ہے نا تو آپ یہ بیٹ کام ملا دیں یا پھر آپ جو ہے ایک آلو ملا دیں تو وہ کور کر لے گا ٹھیک ہے لولپپ بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بازار میں آپ کو اس میں سٹک مل جائیں گے ٹھیک ہے ہاتھوں میں آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا اویل لگانا ہے اس طرح سے اویل کے مدد سے ایک پیڑا لینا ہے آپ کو یہ دیکھیں ایسے اور پھر اس کو اسے اس طرح سے کر کے گھرے اس طرح سے کر کے اور پھر یہ جو سٹک ہے اس کے اندر آتی ہے اچھی طرح سے اس کو بائن کرنا ہے تاکہ یہ لے کے لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے میں سارے بناتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کر رکھ لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کا پہلے سوس تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے کیسے میں بتاتی ہوں سوس بنانے کے لئے میں نے فرائے پین میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے اس میں میں نے تین چار جوے لہسن کے کٹ کے ڈالے دیکھیں آپ کو دیکھیں اس طرح سے کٹ کے اس کو میں نے لائٹ برون کرنا ہے جلانا نہیں ہے اس کو ڈالے گے اس میں بند ایک چمچ میں نے کتیزی پیاغ ڈالے چاپ ہو جی صوریت پیاغ ڈالے کی اس کو پیاغ ہم نے تھوڑا تیز آنچ پہ کرنا ہے زیادہ تھوڑی سی تیز آنچ ہونے چاہیے پی جائے گی یہ کٹیویں ملچے کالی میچ اور اس میں جائے گا تھوڑا نمک ہوگا اس میں پیر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے اب میں آج کو تھوڑا سا کم کر دوں گی میں نے آج تھوڑا سا کم کر دی ہے اب اس میں جائے گی یہ ہمارے پاس سویا سوس چلی سوس ہے سوڑی سوڑی یہ سویا سوڑی 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 جائے گا سوڑی ٹھیک اور یہ سوڑی یہ سوڑی ہافٹ یہ مکس جائے گا اس کو ہم سوڑی مکس جائیں اور ہاں میں مصاصرہ ضرورت ذمہ اگر اگر مکس یہ میں نے یہاں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ہم ڈائریک اس میں کون فورر نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے پھر ہم لوگ اس میں کون فورر ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت ہی زبادست ہے یہ سوس تیار ہوتا ہے اور لوگ پوپ کے ساتھ بہت ہی زبادست یہ بہت ہی سادہ کھانے میں بہت ہی زبادست لگتے ہیں ہمیں اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی میں چولے کا تھوڑا سا کم کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں شمنا مش ٹھیک ہے شمنا مش ٹھیک ہے اور یہ گاجہ تھوڑی سی اور یہ بن گوگی یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے بس اس کو میس کر کے میں نے چولہ آف کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے تین کھانے کے چمچے کون فلور اور تین ہی کھانے کے چمچے میں نے لیا ہے اس میں میلا اب میں ڈالوں گی اس میں نمک پینچ اور پینچ آف کالی مرچ اور کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ ٹھیک ہے اور پھر اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گا اور ایک ڈو سی تیار کریں گے لیکویٹ مگر ٹھیک ہے لیکویٹ سے دو تیار کریں گے اس کی مدد سے ہاں چلیں اب یہ کرنا ہے یہ جو لولی پاپ ہم نے بنایا تھے نا یہ والے ہم اس میں ڈپ کریں گے اچھی جہاں سے کوٹ کریں گے اس میں پورا پھر جو ہیں ہم کوٹ کرنے کے بعد بیٹ کمز میں ہم اس کو ملائیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فرائے کرتے گے اس کو ہم میں نے کڑائے میں اول رکھا تھا اب ہم اس میں فرائے کریں گے تیل سے ہی آ رہے ہمارا اور ہم اس میں یہ دا گئے بسم اللہ رحمانے دیں بسم اللہ رحمان پہلے ایک کلف سے کلار آجائے اس کا پھر ہم اس کو ٹھن کریں گے ابھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا زبادس ماشا اللہ لگ رہا ہے اس کو مل کرتی ہوں اکالتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبادس ہمارے لولی پاپ بن کے تیار ہوگا اور کتنے کرنچیں زبادس لگ رہے ہیں نا بچوں کو یہ بہت ہی پسند ہوتے ہیں اور یہ دو طریقے سے سرف ہوتے ہیں یا تو آپ اس کے ساتھ سوس ایسی ہی رکھ دیں پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سوس ہے تو آپ اپنے جو لولی پاپ ہے اس میں پورا ڈپ کریں گے اس کو اس طرح سے یہ پورا ڈپ کریں گے اس طرح مگر یہ ڈپ کریں گے جب آپ سرف کر دیں اسی وقت تازت آگا تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو بلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد کریں یہ دیکھیں کتنے زبدس سے لگ رہے ہیں بے روح ب wouldn بہت ہوتے تھے بہت ہوتے ایر زندگوز بہت ہوتے بہت ہوتے بہت ہوتے تر هنا بہت ہتہ بہت